اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جناب صبح کے سات بجرے کام ختم کیا ہے دن خوبصورت ہے میں نے سوچا ویڈیو بنالوں کچھ ویڈیو کا خاص مقصد ہے نبی میں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کو نظر آرہوگا اس وقت یہ لوگ رننگ کرتے ہوئے سائیکلنگ کرتے ہوئے پارک میں انٹر ہو رہے ہیں یہ پارک کا نام ہائٹ پارک لندن ہے سینٹرل لندن کے اندر ہے اور آپ کو نظر آرہوگا کہ لوگ کیسے ہواک کرتے ہوئے جا رہے ہیں کوئی رننگ کر رہے ہیں کوئی سائیکلنگ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت اور انرجیٹک صبح کا حاصل کرتے ہیں خیر ابھی تو سات بجرے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے تو یہ لوگ تقریباً چار پانچ بجرے نکل جاتے ہیں گروں سے ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ چھ سات بجرے تک واپس آئیں اور اپنا کام اگر آپ پر جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کچھ لوگ ویسے ہی کٹ میں نکل جاتے ہیں کام کی یہ سامنے آپ کو ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو بھگی میں ڈالے گا رننگ کرتے ہوئے نگر آ رہی ہوگی آپ اندازہ کر لو کہ یہاں کی عورتیں اور یہاں کے مرث اپنی جو ہیلتھ ہے اس میں کوئی کنپرومائز نہیں کرتے یہ شام کا وقت ہے میں نے ایک نیکس ڈے بنائی تھی ویڈیو اور اس میں ایڈ کر رہوں تاکہ آپ کو اب یہ پورا ہائٹ پارک کا نظارہ کرا سکوں کافی اچھا دن ہے اور خوبصورت ہر طرف نیچر کیونکہ زیادی سی بات ہے صفائی سترائی بہت زیادہ ہے یہاں پر پھر پارکوں کو بہت خیال سے رکھتے ہیں ڈیکوریٹ کر کے اور پرانے پرانے زمانے کے پارک ہے یہ ہائٹ پارک تقریباً تین سو چاری سیکر پر محیط ہے یہ اور ایک ایک پارک کی جو ہسٹری ہے وہ سو سو سال ڈیٹ سو سال کم سے کم محیط ہی کہ سفارکوں کی ہسٹری ہوئیں اندر ہی کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے اپنی ہسٹری کے بارے میں بتایا ہوتا ہے تو میں نے دراصل بات جو کرنی تھی وہ تھی صحب کے اوپر کہ ہمارے پاکستانی جہاں میں بھی ابھی دوسرا سال پاکستان سے آیا ہوں تو اتنا ریالائز نہیں کرتا تھا وہاں پر لیکن یہاں پر آنے پر پتا چلا کہ ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو کہ ہم بلکل نہیں رکھتے ایک پرسنڈ نہیں رکھتے ان کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا اور انفوشنیٹلی میں کہوں گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے اور پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ احکامات دیئے تعلیمات دی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ جو دنیا ہے دنیا کے جو دوسرے معاملات ہیں اس میں مال اور اسباب کے چکروں میں سیاست کے چکروں میں لانتان اور دوسرے کے ساتھ منافقت منافقت کرنے میں مطلب ترہ ترہ کی معاشرتی اخلاقیات اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ دین سے بھی دور ہوئے اللہ سے بھی دور ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی دور ہوئے اور زندگی کا مقصد ہی جو ہے بلکل ہی چینج ہو گیا اور ہم لوگ بلکل بیرہ روی کا شکار ہو گئے تو جسم اور جان اللہ کی عطا کردہ نعمتیں جن کی حفاظت اور نگداشت ہمارا فریض ہے جن کی حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کی جائے مطلب کوئی مذہر چیزیں مذہر صحت چیزیں یا کام جو بھی ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور اپنی صحت سے ریلیڈیڈ ہمیں ضروری جو اینا کام کا انتظام بھی کرنا چاہیے تو خیر ایکسرسائیز بغیرہ کرتے ہیں پاکستان میں لیکن اکثریت میں کہوں گا کہ یہ اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلی ویڈیو دکھائی وہ صبح سات بجے کی ویڈیو تھی اور کافی لیٹ ہو چکے تھے وہ مطلب یہ سات بجے یہاں کے لیے لیٹ ہے نوت کافی لیکن بدقسمتی یہ عام سے عام بندہ بھی ہے آج کل گاؤں میں بھی جو ہے نو دس بجے اٹھتے ہیں تو شہروں بھی تو کیا بات ہے دو دو بارہ بارہ بجے دو 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 پیر میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں تو ہماری صحت کیا اچھی ہوگی حالانکہ زیادہ سونا زیادہ کھانا یہ سب صحت کے لیے نقصان دے ہیں وہ زیادی سی بات ہے انسان جو ہے جب زیادہ سوئے گا تو لیزی ہو جائے گا کام کا آج میں بالکل اس کا دل نہیں لگے گا اور محرم مشکت نہیں کرے گا تو تو اس کی ذہنی کیفیت بھی انسان کی بدل جاتی ہے سوچ فکر بدل جاتی ہے انسان کی اس کی پوری زندگی میں اس کا ہوا کہ بدل جاتی ہے ہمیں تو حکم ہوا ہے ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی صحت کا خیال لکھیں تو وہ پت قسمتی ہے کہ ہم بس شیطان کے وہ اسمسوں میں رہتے ہیں اس کے اسمسوں پر چل کے زمین گزارتے ہیں اس کی شیطان کی مانتے ہیں دراصل اگر ہم اپنے اللہ کی مانے تو کبھی بھی ہیں اللہ کا درخوف ہمارے دل میں نہیں ہے دنیا کی جو ہے آیاشی کے لیے یا دنیا کی میں کہوں گا چیزوں کے لیے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بنا کے بہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو ہمیں عزیز دینے والا ہے عزت ذلت ناکامی صاحب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن ہم جو ہے وہ ایک خوف میں مبتلا ہے کہ اس خوف سے جو ہے ہم بالکل اپنی زندگی کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں اور اس کے پر ورکنگ کرنا شکر دیتے ہیں باقی جو بنیادی چیزیں یا ضروری چیزیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو شام کا ٹائم ہے جناب اور خوش قسمتی ہے کیونکہ یہاں پر اکثر میں کہوں گا کیونکہ جو میرا پچھلا سال ایکسٹریزیں ہوئے میں اس میں تقریباً سال کے نو دس مہینے موسم ایسے رہتا ہے کہ بلکل اندھیرہ رہتا ہے بادل رہتے ہیں کبھی کبھا دوب نکلاتی ہے تھنڈ رہتی ہے زیادہ بارشیں لگی رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی بارش لگی رہتی ہے اور کالے بادل جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ جو ہے انسان کی جو ہے نا سل روح پہ تھوڑا سا اثر پڑتا ہے تھوڑا اداسی سی آتی ہے تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ اسی لئے ڈپریشن کا شکار ہے پھر میں پارکوں کی بات کر رہا ہوں تو ساتھ میں سید کی بات بھی کر رہا ہوں لیکن یہ پہلے پارک کا بتاؤں یہ ہائٹ پارک یہاں جو ہے وہ مشہور یہ ہے کہ ادھر اصل میں ایک اور چیز ہے ایک تو یہ کہ خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہوا کس طرح سے ان لوگوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوئے کاسی لائن پہ جو انہیں چنار کے درختے اور بڑے پرانے پرانے اصل لگتا ہے کہ سو سو سال کا ایک ایک درختے تو دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک جیل بنی ہوئی ہے اور اس کا ایک اور مشہور پہلو یہ ہے کہ یہاں پر ایک سپیکر کورنر ہے جو کہ مختلف مذاہب کے لوگ یا سکولرز ان کے آتے ہیں وہ آکے آپس میں مختلف جو مذاہب کے موضوع ہوتے ہیں ان پر وہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں میرے خیال میں کوئی سپیس ایک دن ہے میں نے دیکھے نہیں ابھی تک لیکن میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہے اور میرے خیال میں وہ جمعہ والے دن شاید اگر ہوتے ہیں جمعہ والے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں اگر دیکھنا چاہے تو گول کر لیں یوٹیوب پہ دیکھنا چاہے تو دیکھیں تو کافی ہریالی ہے اور صفائی بھی ہے اکثر کبھی کے بعد تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے پھر اور ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے کوئی دول کوئی مٹی وغیرہ آپ کو اڑتی بھی نظر نہیں آئے گی یہ یہاں پہ یہاں پر اس چیز کا بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے تو میں صحت کو پر بات کر رہا تھا کہ صحت کے حوالے سے ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مگرچہ کوئی نعمتوں میں سے مجھ سے نعمتیں مانگتے ہو تو وہ ہے صحت کی نعمت مانگو مجھ سے ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیمات ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ دی ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے انگلیس میں جیسے کہتے ہیں health is wealth تو بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صحت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ صحت مند ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکل اور شعور دیا ہے کہ ہم لوگ خود اپنے صحت کے لئے کام کریں جو چیز خراب ہے وہ مت کھائیں جو نقصان پہنچانے والی چیزیں وہ مت کریں لیکن ہم جو ہے باقی چیزوں کی طرح دین کو جو ہے اللہ کی اکامات کو سائیڈ میں رکھ کے پھر ہم شیطان کی مانتے ہیں پارک کی خوبصورتی کو آپ دیکھو اور آپ امیجن کرو کہ یہ پارک جو ہے تین سو چالیس اکڑ اس کی جو ہے اس کا جو رکبہ ہے اور پاکستان میں کراچی کے اندر میں بات کروں اگر تو ایسی اس سے یہ تو بہت بڑا پارک ہے تھی تین سو چالیس اکڑ ٹھیک ہے اسے چھوڑی اوڑی سوسائٹیز ہیں آپ جاؤ گے آپ کو کئی درخت وغیرہ پارک وغیرہ نہیں ملیں گے اتنی اتنی واپر ایک سوسائٹیم بنتی ہیں بڑی بڑی اتنے پہ یہ ایک پارک بنا ہوئے اور لندن اتنا بڑا نہیں ہے کراچی میں میرے خیال میں زیادہ نہیں تو دو کراچی تو سوری دو لندن تو آ سکتے ہیں کراچی سے اندر اتنا بڑا ہے کراچی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر طرف ریل اسٹیٹ مافیا ہے زمین کے پر بس فرش ڈالی جا رہے ہیں جو نہ کس طرف گاس آپ کو نظر آتی ہے نہ درخت نظر آتے ہیں ایون ابھی تو بلکل ہی ختم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ ہر سال بہت زیادہ جرمی کراچی کے اندر سندھ کے اندر پڑتی ہے خیر اور جگہ بھی پڑتی ہے لیکن ہمارے ہر طرف پاڑوں میں جاؤ گے وہاں پر سارے درختوں کو کھاتنا شروع کیا ہوئے ٹھیک ہے مافیا جو ہے وہ لکڑی کا جو مافیا ہے وہ بس کاتی جا رہے ہیں گچی جا رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ انوالو ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر بہت زیادہ سختی اگر آپ نے کسی درافت کو بغیر پوچھے اپنے کارڈ بھی ہے تو کافی سارا جو ہے بڑا کیس ہو جاتا ہے لیکن آپ کو کونسل سے جانت نہیں پڑتی اگر آپ کے گھر کے باہر بھی ہے آپ کو تقریف کنچا رہا ہے کہ پارکنگ میں ایشو ہو رہا ہے آپ ان کو بقاعدہ ایمیل کرو گے کمپلین کرو گے وہ آئیں گے چیک کریں گے اگر اچھے تو واقعی کوئی سیریس قسم کی اس سے رکاوٹ بن رہی تکلیف ہو رہی تو وہ کٹیں گے ادھو آئرس ہونے کٹیں گے تو یہ ہے جناب یہاں کا نظارہ اشام کا ابھی تو ٹائم ہے سات بج کے تقریباً تیس ہونے والے ساڑھے سات بجنے والے لیکن آپ دیکھو دوب کتنی اوپر ہے اور اور یہاں پر جن جولائی آگاست ٹھیک ہے اس طرح تین چار مہینوں میں آگے جو ہے وہ جو رات ہے وہ تقریباً تقریباً اشا کا ٹائم میں اگر آپ کو بتاؤں تو اشا کا ٹائم چلا جاتا ہے ساڑھے یارہ مجھے تک تو صبح جلدی ہو جاتی ہے اور رات بہت دیر سے ہوتی ہے تو میں بس یہ درخواست کر سکتا ہوں اس ویڈیو کے تواصل سے کہ اللہ تعالی سے ڈرے اور جو یہ پارک وغیرہ خیر میں کراچی میں کہا بھی وہ سارے پارکوں میں تو وہاں تو اللہ معاف کرے بورے حالات ہوتے ہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے ٹھیک ہے اور نشا اور جو دویات لینے والے گروہ ہیں وہ وہاں پہ منظم ہوتے ہیں ان کا ٹکانہ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کتنے اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھیل رہے ہیں کھی آپ کو ہو آ شور شرابہ نظر آئے گا کھیلتے ہوئے لیکن یہ کہ اس طرح سے بدماشی جو ایک بدنظمی جو ہمارے پارکوں میں ملتی ہے اگر آپ اکیلی کوئی لڑکی چلی جائے تو وہاں پر ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے تو یہاں پر آرن رنگ نسل کے لوگ آپس میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے کھیل رہے ہوں گے گپے لگا رہے ہوں گے کوئی کسی کو تانگ نہیں کرتا تو السیخت کے جو سب سے جو اخلاقیات میں بھی ہم سے آگے ٹھیک ہے تربیت میں بھی ہم سے آگے ہر لحاظ سے ہم سے آگے اس کی بلیادی وجہ یہ ہی ہے کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ یہ ہمارے وہ کام کر رہے اور ہم جو ہے ان کے غیر مسلموں کے کام کر رہے ہیں آپس میں ٹھیک ہے ہر برائی میں ہم لوگ انوالف ہیں تو اللہ تالہ ہماری قوم پر پاکستان پر رحم کرے میں تو اس کا بنیادی جو جو سمجھتا ہوں کہ کیوں ایسے ہوتا ہے تو یہ سب سے جو آج کل ہر کوئی سیاست میں انوالف ہے اس سے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو محفوظ کرے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو رشتہ داروں کو اس سے نکلیں آپ ہم نے ایک جدوجہد سیاست کے لیے بطنی جمہوریت 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 لگائی گی اس میں کچھ بھی نہیں ہے سیاست میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے فتنوں کے فساد کے منافقت کے لڑائی جگڑے کے علاوہ تو اللہ تعالی سے جو ہے نا خیر و آفیت مانگا کرے اور اپنی صحت کا خیال رکھے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے صحت پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے اور پیسے سے جو ہے وہ صحت صحت جو ہے وہ نہیں خریدی جا سکتی یا بنائی جا سکتی تو یہاں پر اکثر ایکسرسائز کرتے ہوئے زیادہ تر جو ہے وہ نوجوان نظر آئیں گے بوڑے بھی نظر آتے ہیں زیادہ سی بات ہے بہت زیادہ بوڑا تو انسان واک نہیں کرتا لیکن ایون بہت زیادہ بوڑے بھی ادھر واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہیر میں اس ویڈیو میں دیکھا نہیں سکتا لیکن آپ دیکھ لینا شاید ہو سکتا ہے کوئی رننگ کرتا جو سہت کے لیے جو نقصان دے چیزیں ان کا استعمال بند کرو صبح صغیرے اٹھو اپنی صحت کا خیال رکھو یہی میرا ویڈیو کا مقصد ہے صبح اٹھنے سے اللہ تعالی زندگی میں برکت بھی ڈالتا ہے اور ہمارے ہاں تو بالکل یہ ہے چیز ہمارے مذہب میں کہ آپ صبح صغیرے اٹھتے ہو تو رسک اللہ تعالی جو بانتا ہے وہ صبح صغیرے ہوتا ہے تو صبح صغیرے اٹھیں گے کہ کام کاج کریں گے نکلیں گے محضوری کریں گے تو ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا نماز وگرہ پڑھ کہ اللہ تعالی سے مدد مانگیں اور نکلیں اپنی صحت کا خیال رکھیں سب سے پہلے کیونکہ صحت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور اللہ تعالی کی سب سے بڑی محمد ہے اس کا خیال کریں اپنی جوانیوں کو محفوظ کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اخلاقی طور پر اچھے کردار ادا کریں یہی آج کا میرا میسیج ہے باقی اللہ تعالی سب کے لیے آسانیہ کریں اور سب کو ہدایت دیں اللہ حافظ آسانیہ کریں